اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہیت رحم فرمانے والا ہے تو دوستو آج جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ محبوب کی تصویر پر دم کرنے والا وظیفہ محبوب جو ہے اس کو کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہوگی بس تصویر پر دم ہی کافی ہوگا اور اسی طرح محبوب کے لیے یہ عمل ایسا ہے کہ محبوب فوراں تڑپ جائے گا ایسا تڑپے گا جیسے مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر تڑپتی ہے اور وہ بھی آپ کے بغیر اس کی مچھلی کی طرح تڑپے گا جب تک مچھلی کو پانی نہیں ملتا تو وہ تڑپتی رہتی ہے اسی طرح محبوب کی جب تک آپ سے ملاقات نہیں ہوگی وہ اس کا دل بھی ایسے پھڑ پھڑاتا رہے گا تڑپتا رہے گا تو دوستو اس عمل کو آپ نے ہمیشہ جائز مقصد کے لیے کرنا ہے جائز مقصد کے لیے جو شخص بھی عمل کو کرے گا وہ اپنے گناہ کا ذمہ دار خود ہوگا وہ اپنے وبال کا ذمہ دار خود ہوگا ہم اس لیے پہلے بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس کو نجائز مقصد کے لیے نہ کرے ورنہ جتنا بھی وبال ہوگا وہ اس کے اپنے ذمہ پر ہوگا ہم اس سے بری ذمہ ہوں گے اس لیے دوستو یہ عمل سو سمجھ گر کریے گا اور ویڈیو کو پورا واج کریے گا پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس عمل کی صحیح سمجھ آسکے اور آپ پھر اس عمل کو کریں اور آپ کو پھر اس سے فائدہ اصل ہو سکے تو جو دوست حباب نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ پہلے سسکرائب کر لیں تاکہ ان کو عملیات کی اجازت کا طریقہ پتا چل جائے تو اسی لیے یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے اور دو دوست حباب کافی دنوں سے یہ عداد کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں ان کو میں کسی مجبوری کی وجہ سے اپنی مصروفیت کی وجہ سے جواب نہیں دے پایا تو ان سے معذرت خواہ ہوں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مکمل عداد نکالنے کا طریقہ اور وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو بتا دیا جائے گا اور وہ بھی آسان سا طریقہ ہوگا جس سے ہرے کو سمجھا جائے گی اور میں یوں ہی وقت ملتے ہی جن دوستوں نے اپنے نام سینڈ کر دی ہیں ان کے نام کی عداد نکال کر میں ان کو فردن فردن بتا دوں گا تو چلتے ہیں آج کے اس وظیفہ کی جانب سب سے پہلے آپ دوستو یہ بازین میں رکھیں کہ جب بھی کسی کو جتنی بھی کوئی بڑی حاجت آئے وہ چاہے حضور علیہ السلام کے دور میں کسی کو آتی تھی یا آج بھی صوفیہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی حاجت پیش آتی کوئی مشکل پیش آتی جب کوئی کام نہیں بان رہا ہوتا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دو رکعت نمازِ صلاط الحاجت پڑھتے ہیں تو اس لیے جب آپ اس عمل کو دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جو میں رات کو کریں تو یہ زیادہ افضلد ہے اتوار کو بھی کر سکتے ہیں کسی بھی دن کر سکتے ہیں اور وقت بھی کوئی بھی رکھ کر آپ کر سکتے ہیں تو یہ عملیات کے لیے اجازت شرط ہوتی ہے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے بعض اوقات آپ وظیفہ نہیں صحیح کرتے تو اس کا وبال بھی آپ پر آ سکتا ہے تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے دو رکعت نمازِ صلاط الحاجت پڑھ کر آپ نے اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے ساٹھ مرتبہ سورة القوسر پڑھ کر محبوب کا تصور کر کے اس کی تصویر پر دم کر دینا ہے اور تصور پختہ ہو کہ وہ اس کی برکت سے جو ہے وہ تڑپ رہا ہے محبوب سے مراد شور ہے شور جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے اس عمل کو کرے اور بیوی اپنے شور کے لیے کرے تاکہ یہ ایک جائز عمل ہے اس لیے کہ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس لیے کریں اس کو نجائز کے لیے نہ کریں کہ آپ کسی لڑکی ایسی کے لیے کریں کہ جس کے ساتھ آپ کچھ ایسے غیر شریع کام کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے اس کو عمل کو نہ کریا جائے ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اور یہ شور اپنی بیوی کے لیے کرے بیوی اپنے شور کے لیے کرے تو وہ ان کو انشاءاللہ اس کا مکمل فائدہ اصل ہوگا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اور ہمارے سے تویز کروانے کے لیے آپ کمنٹ میں ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اگر کسی کا محبوب نراز ہے یا وہ کسی کی شادی کے رکھاوٹ ہے جو بھی مسئلہ مسائل ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ